بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نوک جوک شروع ہو چکی ہے اور سخت جملوں کا تباغلہ بھی اب شروع ہو چکا ہے عمران خان اور ان کی ٹیم بمقابلہ آئی ایس پی آر اور مقتدر حل کے جواب الجواب کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے اور عمران خان نے کھل کر آئی ایس پی آر کا نام لے کر بہت سے سوالات اٹھائے ہیں کہ وہ کس طرح سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سازش نہیں ہوئی مداخلت نہیں ہوئی اب عمران خان کے اس دھماکہ خیز بیان پر آئی ایس پی آر کا رد عمل بھی سامنے آ چکا ہے اور اس حوالے سے دیگر تمام تر آسپیکٹس کا بھی جائزہ لینا بہت ضروری ہے آپ بلکہ سب سے پہلے یہ سٹیٹمنٹ سن لیں کیونکہ اس کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں اب میرا سوال یہ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈی جی آئی ایس پی آر فیصلہ کریں گے کہ یہ سازش تھی یا نہیں ان کا تو ایک پوائنٹ او ویو ہو سکتا ہے وہ فیصلہ تو نہیں کر سکتا ہے فیصلہ اگر کروانا ہے اس کا جسٹان پریزیڈنٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ آپ اس کو پروب کریں آپ کریں مداخلت ہوئی تو اب کون فیصلہ کرے گا کہ یہ سازش ہے مداخلت ہے چیف جسٹس کو کیا کریں میں نے جب پرائن منسٹر تھا میں نے جوڈیشنل کمیشن کا میں نے کمیشن کا فیصلہ کیا جوڈیشنل کمیشن نہیں کمیشن کا فیصلہ کیا کہ وہ پروب کرے کہ یہ سازش ہوئی ہے نہیں ہوئی ناظرین اکرام آپ نے عمران خان کی سٹیٹمنٹ سن لی اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں جنہیں انیلائز کرنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے عمران خان اور ان کی ٹیم نے کھل کر ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی اس پر اب بولنا شروع کر دیا ہے اس حوالے سے تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن پہلے پاکستان کے بائیس کروڑ بھیکاریوں کو مبارک ہو ظاہر سی بات ہے ہمارے وزیر آزم صاحب بھیکاری ہیں تو اب یہ عوام کو بھی بھیکاری بنانے کے چکر میں ہیں کیونکہ تیسرا پیٹرول بم عوام پر گرا دیا گیا ہے اور عام حالات میں تو دو ویکسین آپ کو لگتی ہیں اس کے بعد ایک بوسٹر لگتا ہے لیکن یہ بوسٹر بھی آخری نہیں ہونے والا یہ ایسا وائرس ہے امپورٹڈ حکومت کا کہ یہ مکمل طور پر پاکستانیوں کا بھرکس نکال کے رکھ دے گا اور پیٹرولیم مسنوات میں 69 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے پیٹرول کی قیمت میں 24 جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 69 روپے کا اضافہ اب دعائیں یہ قوم کسے دے ایکسپیریمنٹ کس کا تھا یہ کس کا پورے کا پورا منصوبہ تھا جو اس عوام کے گلے کا پھندہ بن چکا ہے اور اس عوام کو ظلیل و خار کر کے رکھ دیا گیا ہے اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر ناظرین اکرام کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے سٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف آج بھی بڑا واضح ہے کوئی ثبوت نہیں تھا کسی بھی قسم کی سازش یا مداخلت کا اور یہ مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے بیانیے کی نفی تھا اس بیانیے کو دوڑ دوس کیا گیا اس بیانیے کو غلط کہا گیا پاکستان کے مقتدر حلقوں کے ترجمان جنرل بابر افتخار کی جانب سے اب یہ پاکستان کی فوج کا موقف تھا اس پر پی ٹی آئی کی طرف سے بہت سٹرونگ ریسپونس آیا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ اب بہت زیادہ کھل کر باتیں ہوں گی اب چیزیں آوٹ آف کنٹرول بھی ہو جائیں گی لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں میں یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ کیپٹن خود میدان میں اترے گا پہلے حسد عمر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مراسلے کے معاملے پر اتنی مضاہمت کیوں ہو رہی ہے اور معلوم نہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کیوں بار بار آ کر پر ڈی جی آئی ایس پی آر کیوں اپنی رائے دے رہی ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے یہ ایک طرح سے سیویلین اور سیاسی رانماؤں کی جانب سے ایک ریڈ لائن کھینچی گئی کہ ادارے اپنے معاملات میں رہے اور وہ سیاسی بیانیے کے اوپر یا سیاست کے اوپر زیادہ کومنٹس نہ کریں اب اس سارے معاملے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا موقف دوبارہ آیا اسد عمر کی تنقید پر انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی سیاسی بیان نہیں دیا اور ان کا وضاحتی بیان آیا انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا ایجنڈا پہلے سے تیشدہ ہوتا ہے انہوں نے کل بھی ایک سلامتی کے اجلاس سے متعلق تفصیل کے ساتھ بات کی تھی اجلاس میں کسی سرویس چیپ نے یہ نہیں کہا کہ سازش ہوئی ہے یہ رائے نہیں بلکہ انٹیلیجنس بیسٹ انفرمیشن تھی سازش کا الزام اعلامیہ میں شامل نہیں تھا اب اس سارے معاملے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس پوری صورتحال کے اندر عمران خان صاحب نے جو کھل کر باتیں کی اور عمران خان صاحب نے وہ باتیں کی جو شاید کسی کو حضم نہ ہو عمران خان بھی اب کوئی پردے نہیں رکھنے جا رہے اور یہ ایک انڈیکیٹر ہے جو انہوں نے آج قوم کے سوالوں کے جواب دیئے اور پھر اس میں جو اہم ترین باتیں کی ہیں انہوں نے بہت سے حلقوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے آئی ہے اس کے بہت سے اثرات ہونے والے ہیں اب عمران خان صاحب نے بڑی واضح بات کی ہے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم میں تھا تو وہ سائفر کے اندر کسے کہہ رہے تھے کہ خان کو ہٹا دو کون اتنا طاقتور ہے جو وزیر آزم کے علاوہ ایسا کرے ظاہر سی بات ہے سب جانتے ہیں کہ کس طرف اشارہ کیا گیا وہ بڑا واضح ہے اور تحریک ادم اعتماد میں سات تحریک کو خط آیا اور آٹھ تحریک کو تحریک ادم اعتماد آ گئی ناظرین اکرام اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سب نے اچانت فیصلہ کر لیا کہ حکومت کو چھوڑنا ہے اور حکومت گرانی ہے اور امریکی سفارت خانے کے لوگوں نے کن کن لوگوں سے ملاقاتیں کی سب تفصیلات موجود ہیں ان کی حکومت کے آخری سال کی گروت کی آج سب تعریف کر رہے ہیں جب پاکستان ترقی کر رہا تھا اس وقت ان لوگوں کو حکومت چھوڑنے کا خیال آیا یہ ساری چیزیں حضم نہیں ہوتی پھر انہوں نے کہا کہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر اب یہ فیصلہ کریں گے کہ سازش تھی یا نہیں ان کا نکتہ نظر ہو سکتا ہے ان کی اپینین ہو سکتی ہے یہ فیصلہ نہیں ہے یہ بڑی واضح بات ہے کہ اس طرح سے آپ کی سٹیٹمنٹ کو ہم نہیں مانتے یہ کلیرلی عمران خان نے کہہ دیا کہ آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں اور یہ بڑی سخت سٹیٹمنٹ ہے اور مداخلت ہوئی تو کون فیصلہ کرے گا سپریم کورٹ کو چاہیے کہ جیسے صدر پاکستان نے خط لکھا ہے جوڈیشل کمیشن بنائے اور سپریم کورٹ آف پاکستان تحقیقات کروائے عمران خان کا کہنا تھا کہ مداخلت کی تصدیق تو سب نے کی ہے جب میں وزیراعظم تھا کمیشن بنایا لیکن حکومت چلی گئی ہم نے کہا کہ کھولی سماعت کروائیں اس میں پتہ چل جائے گا کہ مداخلت ہوئی ہے کہ نہیں تو اب جرنل باجوہ اور نون لی کیوں جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہی بنائے اور عمران خان کو جھوٹا ثابت کر دیں اس سے اچھا موقع اس امپورٹڈ حکومت کے پاس کیا ہو سکتا ہے ایسا کیوں نہیں ہو رہا اور اس سب کے اندر عمران خان نے کہا کہ میں نے اپنی سیاست سے بالاتر ہو کر یہ سب کچھ کہا ہے ناظرین اکرام اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار جو کہ ترجمان ہے پاکستان کی افواج کے ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے اور یہ ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے کسی قسم کا سیاسی بیان نہیں دیا ان کا کہنا تھا کہ نیشنل شیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں تمام سرویسیز چیفز نے اپنا موقف واضح طور پر بتا دیا تھا کسی سرویس چیف نے یہ نہیں کہا اپنی زبان سے کہ سازش ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کا ایجنڈا پہلے سے تیہ ہوتا ہے اور انہوں نے کہا کہ خط معاملے پر حکومت جوڈیشل کمیشن یا کوئی اور فورم بنائے تو ادارے تعاون کریں گے یعنی کہ اگر گورنمنٹ کوئی بھی فورم یا تحقیقاتی کمیشن بناتی ہے تو پاکستان کی فوج پاکستان کے ادارے اس معاملے میں تعاون کرنے جا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے فوج کی طرف سے تو ناظرین اکرام یہ اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے نوک جھوک شروع ہوئی ہے اور پورے کا پورا معاملہ اگر آپ دیکھیں تو اب چیزیں کشیدگی کی طرف جاتی جا رہی ہیں کھل کر باتیں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے جواب الجواب آ رہی ہیں اور سب سے اہم یہ کہ کیپٹن خود بولا ہے اور کیپٹن نے خود آ کر کہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے عمران خان صاحب بڑے واضح ہیں اور وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں مذاکرات کے اوپر بھی اور دیگر تمام تر آسپیکٹس کے اوپر بھی عمران خان کسی بھی صورت کوئی لچک دکھانے کے لیے اس وقت تیار نظر نہیں آ رہے اور عمران خان اب فیصلہ کر چکے ہیں کہ ایسے ہی ہے تو پھر ایسے ہی سہی اور آئندہ آنے والے دنوں میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت سے مزاج تبدیل ہونے ہیں بہت سے چیزوں کو اگر بیک ڈور چینلز کے ذریعے کنٹرول نہ کیا گیا آپ کو بہت کچھ مزید کھل کر باتیں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے پردے ہٹتے جائیں گے اور استعاروں کی زبان بھی ختم ہوتی جائے گی موسیقی